کبھی کبھی پتی پتنی کا آمنہ سامنا ایسی پر اس ستیوں میں ہوتا ہے کہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا اتراکھن کے کاشیپور سے جہاں ایک پتی نے کالگرل بلائی اس کے سامنے جب کالگرل پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ ہے اس کی ہی بیوی تھی اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد سے ہر کسی کی زبان پر یہی کہانی چل رہی ہے پرابت جانکاری کے انسار پتنی کا پردہ فانش کرنے کے لیے ایک ویکتی نے مہیلا دلال کے مادیم سے کالگرل کی مانگ کی تو وہ ہے اس کی سویم کی پتنی نکلی جب دونوں میں آمنہ سامنا ہوا تو ہاتھ اپائی بھی ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کم بھی را روپ لگاتے ہوئے پولیس کو تحریر سوپی ہے پولیس نے ماملے کی جانچ کرانے کی بات گئی ہے جانکاری کے انسار آئیٹ آئیت آناک شیطر کی یوہدی کا بیواہ کچھ ورش پورو دنیش پور نیوہ سے یوک کے ساتھ ہوا تھا لیکن بیواہ کے بعد اکت مہیلا عدیق تر سمیہ سے سرال میں نہ رہ کر مائے کے کاشیپور میں ہی رہتی تھی کالگرل بنی اس یوہدی کی ایک سہیلی بھی ہے بیتے دنوں دونوں سہیلیوں کی بیچ کسی بات کو لے کر بیواد ہو گیا اس پر سہیلی نے مہیلا کے پتی کو فون کر اس کی پتنی کے کالگرل ہونے کی جانکاری دے دی اس نے بتایا کہ شام پورم میں رہنے والی ایک مہیلا کے مادیم سے وہ احکام کرتی ہے اس نے دلال مہیلا کا موبائل نمبر بھی اس کے پتی کو اپلد کرا دیا اس پر مہیلا کے پتی نے فون کر دلال مہیلا سے سمپرک سادھا دلال مہیلا نے اسے وارٹسپ پر کئی گیوٹیوں کے فوٹو بھیجے ان میں اس کی پتنی کا فوٹو بھی تھا اس نے دلال مہیلا سے اسے بھگ کرنے کو کہا ڈیلنگ کے مطابق اکت مہیلا بتایا گئے پتے پر پہنچ گئی وہاں آمنہ سامنا ہونے پر دونوں کے بیچ مارکٹ شروع ہو گئی مہیلا نے پتی پر اس کی سہیلی کے ساتھ سمبند رکھنے اور پرتاریب کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے آئیٹی آئی تھانا پولیس کو تحریر سوپی ادھر پتی نے بھی پولیس کو اپنی آب پتی سنائی اور اس ماملے میں تحریر دے کا کاروائی کی مانکی ہے